بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج اپنے مذہب کی بنیادی باتوں سے متعلق کچھ گفت ہو جائے طریقہ کار اس کا یہ رہے گا کہ آپ مجھ سے اس سلسلے میں ہر قسم کی باتیں دریافت کریں گے خواہ وہ معمولی سے معمولی ہی کیوں نہ ہوں اور میں انشاءاللہ العزیز آپ کی اور سامعین حضرات کی تشفی کرنے کی حد تل امکان کوشش کروں گا جزاک اللہ قاری صاحب یہ تو آپ نے خوب سوچا اس طور پر تو میرے لئے اور تمام سامعین کے لئے یہ نشست بڑی ہی نفع بخش ثابت ہوگی انشاءاللہ اچھا تو یہ فرمائیے کہ بلیہاد مذہب ہم کون ہیں بلیہاد مذہب ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں ہمارے مذہب کا نام کیا ہے ہمارے مذہب کا نام اسلام اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام ہمیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں سکھاتا ہے مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے بندگی یعنی عبادت کے لائق وہی ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں نیزیہ کے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسلام سچا مذہب ہے اب یہ فرمائیے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا دوسرے نماز پڑھنا تیسرے زکاة دینا چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا اور پانچ میں حج کرنا کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں خیال لکھا جائے کہ آپ کو محمدر کہنا ہے نہ کہ محمدر کیونکہ بعض حضرات کو میں نے محمدر کہتے ہوئے سنا ہے دوبارہ سن لیجئے اس کلمہ کو یوں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمدر رسول اللہ ان کلمہ کو میرے ساتھ ایک بار کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ محمدر رسول اللہ اب اس کے معنی سنیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اب یہ فرمائیے کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے کلمہ شہادت یہ ہے اشہدو اللہ الہ خیال رہے کہ ہمیں اللہ الہ کہنا ہے یعنی نون کی آواز نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ عربی قائدہ ہے کہ جب کسی حرف پر تشدید ہو اور اس سے پہلے جزم والا حروف آئے تو جزم والا حروف کو چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے قرآن پاک میں آیا ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لہٰذا یوں پڑھیں گے اشہدو اللہ الہ اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دوبارہ سنوئے اشہدو اللہ الہ اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ان کلمات کو اب آپ میرے ساتھ کہہ لیجئے ایک بار اشہدو اشہدو اللہ الہ اللہ 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 وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اب اس کے معنے سنیے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں قاری صاحب یہ فرمائیے کیا بغیر معنے اور مطلب سنجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے نہیں بلکہ معنہ سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے قاری صاحب گنگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا ایسے شخص کے لئے قدرتی مجبوری کے وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے یہ فرمائیے کہ ایمان مجمل کیا ہے جی پہلے آپ اس کی اصلاح فرمالیجئے یہ لفظ مجمل یا مجمل نہیں ہے بلکہ اسے مجمل پڑھا جائے گا لہٰذا سنیے ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفات ہی وقبلتو وقبلتو جمیعہ احکامی اب ان کلمات کو ایک بار میں ساتھ کہہ لیجے آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفات ہی وقبلتو جمیعہ احکامی ایک بار پھر سن لیجے آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفات ہی وقبلتو جمیعہ احکامی ترجمہ سنیے اس کا میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اب یہ فرمائیے ایمان مفصل کیا ہے ایمان مفصل یہ ہے آمنتو باللہ وملائکتہی وکتوبہی ورسولہی والیوم الاخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ان کلمات کو ایک بار میں ساتھ کہہ لیجئے آمنتو باللہ وملائکتہی وملائکتہی وکتوبہی ورسولہی والیوم الاخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعثی والبعثی بعد الموت بعد الموت ایک بار اور سننیجے ان کلمات کو آمنتو باللہ وملائکتہی وکتوبہی ورسولہی والیوم الاخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعثی بعد الموت اب اس کا ترجمہ سنیے میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یعنی سات چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوا پہلا یہ کہ اللہ پر دوسرے اس کے فرشتوں پر تیسرے اس کی کتابوں پر چوتھے اس کے رسولوں پر پانچویں قیامت کے دن پر چھٹے اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور ساتویں اور آخری موت کے بعد اٹھائے جانے پر گویا کہ یہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی کوئی اگر ایمان نہیں لیا تو اسے ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے اب ذرا یہ فرمائیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہمیں ہمارے ماں باپ کو آسمانوں زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اللہ تعالی نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالی نے دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا جو لوگ اللہ تعالی کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں ایسے لوگ کہ جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے انہیں کافر کہتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالی کے سوا اور چیزوں کو پوچھا کرتے ہیں جیسے ہندو جو بتوں کو پوچھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کافر اور مشرق کہتے ہیں جو لوگ دو تین خدا مانتے ہیں جیسے عیسائی جو تین خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی کافر اور مشرق ہی کہتے ہیں اب یہ فرمائیے کہ مشرق بخشے جائیں گے یا نہیں مشرقوں کی بخشش نہیں ہوگی وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رسول اور پیغمبر تھے اور ہم ان کی امت میں ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اب یہ فرمائیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ہمارے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں یہ فرمائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہا رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پن سال کی عمر تک شہر مکہ معظمہ میں رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور دس سال وہیں رہے پھر تیرے سٹھ سال کی عمر میں اللہ رب العزت سے جامل ہے یعنی آپ کا وصال ہوا اب یہ فرمائیے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے ایسا شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے نیز آپ کی حکموں کی تعبداری کریں یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے دراصل انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا اس لئے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے چود میں پارے میں خود ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یہ فرمائیے کہ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا 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 نازل ہوا کبھی ایک آیت کبھی دو چار آیتیں کبھی ایک سورہ جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا پورا قرآن مجید تئیس سال میں نازل ہوا اچھا یہ فرمائیے قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورہ سنا دیتے تھے آپ اسے سن کر یاد فرما لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے نہیں لکھ لیتے تھے کہ آپ امی تھے امی کسے کہتے ہیں جس شخص نے کسی سے لکھنا پڑنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا اب یہ فرمائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مال کی زکاة دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا ہے قاری صاحب یہ فرمائیے نماز کسے کہتے ہیں نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کی سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی نیز اپنی ظلت ظاہر کرتے ہیں یہ فرمائیے مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے چاہے مسجد میں نماز پڑھئے چاہے گھر میں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے جس کی مقدار یہ ہے کہ ستائیس گناہ قریص صاحب یہ فرمائیے نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ مو اور پاؤں دھوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں بغیر وضو کی یہ نماز نہیں ہوتی نماز میں کس طرف مو کر کے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں مغرب کی جانیے مو کر کے کھڑا ہونا چاہیے اب یہ فرمائیے کہ مغرب کی طرف مو کرنے کا کیوں حکم دیا گیا دراصل سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں اس کی طرف نماز میں مو کرنا ضروری اور وہ ہمارے شہروں سے مغرب کی سمت پر ہے اس لیے مغرب کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ فرمائیے جس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور ان پانچوں نمازوں کے نام کیا کیا ہے ان کے نام سنئیے اول نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے دوسری نماز زہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے دو ڈیڑھ گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور آخری یعنی پانچ میں نماز نماز عیشہ ہے جو سورج غروب ہونے کے ڈیر دو گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے جی قاری صاحب یہ فرمائیے ازان کسے کہتے ہیں جب نماز کا بخت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے اور انہی الفاظ کو ہم ازان کہتے ہیں سنیے پہلے چار بار اللہ اکبر اس کے بعد دو بار اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد دو بار اشہد انہ محمد رسول اللہ خیال لکھئے یہاں پر کلمے کی طرح محمد نہیں کہیں گے یہاں پر ہم محمد رسول اللہ کہیں گے بہت بہتر دو بار سنیے دو بار اشہد انہ محمد رسول اللہ کہا جائے گا اور اس کے بعد جو میں ترکیب آپ کو اقامت کی بتاؤں گا ان میں بھی یہی خیال لکھنا ہے کہ آپ اشہد انہ محمد رسول اللہ ہی کہیں گے ان کلمات کے بعد دو مرتبہ حیع علی صلاح کہنا ہے پھر دو بار حیع علی الفلاح ان کلمات کے بعد دو بار دو بارہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہی ہے یعنی اللہ اکبر کہنا ہے اور آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ کہیں گے اور بس اس طور پر اذان مکمل ہو جائے گی اب آپ میرے ساتھ ایک بار پوری اذان کہ لیجئے جی ضرور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اللہ اللہ اشہد ان لا اللہ علاہ اشہد اللہ علاہ اشہد انہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ حی علا الصلاہ یہ جو آپ نے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہا جو ان کلمات میں خیال لکھئے کہ لفظ حیہ کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ تجوید کا قائدہ ہے کہ یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس میں کشیش نہیں ہوتی بلکہ حیہ اس طور پر آپ کو کہنا دوبارہ کہہ لیجئے حی علی الصلاح ان کلمات کو دو دو بار کہنا ہے ان کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان الفاظ کو ازان کہتے ہیں اب آپ پوری ازان کا مطلب سن لیجئے پہلے اللہ اکبر کا مطلب سنیے یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ جو کہ دو بار کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد دو بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اس کے بعد دو بار حی علی الصلاح کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آؤ نماز کے لئے اس کے بعد دو بار حی علی الفلاح کا ورد ہوتا ہے جس کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف اس کے بعد دو بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور آخر میں لا الہ الا اللہ ایک بار یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ تھے آزان کے الفاظ اب یہ جو معمولی سا فرق ہے وہ سنیے وہ صبح کی آزان میں ہے اور صبح کی آزان میں حی علی الفلاح کے بعد دو بار اسغلاتو خیرم من النوم بھی کہا جاتا ہے اسغلاتو خیرم من النوم آپ ذرا کہہ لیجیں کلمات کو اسغلاتو خیرم من النوم دوبارہ کہہ لیجیں اسغلاتو خیرم من النوم اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اب یہ فرمائیے قاری صاحب تکبیر کسا کہتے ہیں تکبیر یا اقامت اس کے دو نام ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو آزان میں کہہ جاتے ہیں اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں تکبیر میں فرق یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد دو بار قد قومتی صلاح زیادہ کہا جاتا ہے دو بار قد قومتی صلاح بھی اس میں کہنا ہے گویا کہ آپ میں اسے ساتھ کہہ لیجے قد قومتی صلاح دو بار کہہ لیجے قد قومتی صلاح اب یہ فرمائیے کہ اقامت کہنا کیسا ہے اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے آزان کی طرح سنت ہے فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں کیا آزان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے نہیں آزان اور اقامت صرف مردوں کے لیے سنت ہے یہ فرمائیے کہ بے وضو آزان اور اقامت کہنا کیسا ہے آزان بے وضو کہنا جائز ہے مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے اور اقامت بے وضو مکروح اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو آزان اور اقامت کہیں یا نہیں محلے کی مسجد کی آزان اور اقامت کافی ہے لیکن کہہ لے تو اچھا ہے ٹھیک اب یہ فرمائیے کہ مسافر حالت سفر میں آزان اور اقامت کہیں یا نہیں ہاں حالت سفر میں جب آبادی سے بہر ہو تو آزان اور اقامت دونوں کہنی چاہیں گے لیکن اگر آزان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مذائقہ نہیں اور دونوں کو چھوڑ دیں